جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا مجاہدہ کے معنی کسی مخالف طاقت کے مقابلے میں کشمکش اور جد و جہد کرنے کے ہیں اور جب کسی خاص مخالف طاقت کی نشاندہی نہ کی جائے بلکہ مطلقاً مجاہدہ کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ایک ہمگیر اور ہر جہتی کشمکش ہے مومن کو اس دنیا میں جو کشمکش کرنی ہے اس کی نویت یہی کچھ ہے اسے شیطان سے بھی لڑنا ہے جو اس کو ہر آن نیکی کے نقصانات سے ڈراتا اور بدی کے فائدوں اور لذتوں کا لالت جلاتا رہتا ہے اپنے نفس سے بھی لڑنا ہے جو اسے ہر وقت اپنی خواہشات کا غلام بنانے کے لیے زور لگاتا رہتا ہے اپنے گھر سے لے کر آفاق تک کے ان تمام انسانوں سے بھی لڑنا ہے جن کے نظریات، رجحانات، اصول اخلاق، رسم و رواج، طرز تمدن اور قوانین معیشت و معاشرت دین حق سے متصادم ہوں اور اس ریاست سے بھی لڑنا ہے جو خدا کی فرما برداری سے آزاد رہ کر اپنا فرمان چلائے اور نیکی کے بجائے بدی کو فروغ دینے میں اپنی قوتیں صرف کرے یہ مجاہدہ ایک دن دو دن کا نہیں عمر بھرکا اور دن کے چوبیس گھنٹوں میں سے ہر لمحے کا ہے اور کسی ایک میدان میں نہیں زندگی کے ہر پہلو میں ہر بحاظ پر ہے اسی کے مطالب حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی جہاد کرتا ہے خواہ کبھی ایک دفعہ بھی وہ تلوار نہ چلائے یعنی اللہ تعالیٰ اس مجاہدے کا مطالبہ تم سے اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ اپنی خدائی قائم کرنے اور قائم رکھنے کے لیے اسے تمہاری کسی مدد کی ضرورت ہے اور تمہاری اس لڑائی کے بغیر اس کی خدائی نہ چلے گی بلکہ وہ اس لیے تمہیں اس کشم کشم پڑھنے کی ہدایت کرتا ہے کہ یہی تمہاری ترقی کا راستہ ہے اسی ذریعے سے تم بدی اور گمرائی کے چکر سے نکل کر نیکی اور صداقت کی راہ پر بڑھ سکتے ہو اسی سے تم میں یہ طاقت پیدا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں خیر و صلاح کے علم بردار اور آخرت میں خدا کی جنت کے حق دار بنو تم یہ لڑائی لڑ کر خدا پر کوئی احسان نہ کرو گے اپنا ہی بھلا کرو گے اور جو کوئی بھی جہاد کر رہا ہے وہ جان لے کہ وہ اپنے لیے کر رہا ہے اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے اور بے پرواہ ہے یہ نہ سمجھنا کہ تم ہم پر احسان کر رہے ہو یہ نہ سمجھنا کہ ہمارا دین تمہارا محتاج ہے تم ہمارے دین کے محتاج ہے کہ اے نبی یہ آپ پر احسان دھرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اے نبی ان سے کہہ دیجئے مجھ پر کوئی احسان نہ دھرو اپنے ایمان اور اسلام کا اللہ تم پر احسان جت لاتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھائی اللہ کا احسان ہے تو احسان مانو بڑا پیارا شعر فارسی کا تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارا کوئی احسان ہے کہ بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو بادشاہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کا موقع دیا ہے بلکہ یہ کہ یہ تمام چیز اگر کوئی کر رہا ہے تو اپنے لیے کر رہا ہے اپنی آقبت بنا رہا ہے اپنے درجات بلند کر رہا ہے اپنی مغفرت کا سامان فراہم کر رہا ہے کہ کہیں بھی کسی ایسے شخص کے دل میں اس قسم کا خیال اور شیطان کو اس قسم کا جو ہے بسوسہ اس کے دل میں پیدا نہ کرنے پائے اپنے احساسات اور اپنے کیفیات جو ہے باطنی ان کا جائزہ لیتے رہے کہ کہیں اگر یہ خیال پیدا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کامیاب ہوا اور اس نے ہمیں اڑنگا لگا کر اور ہمیں جد بھی رہا ہے